یوں تو دنیا میں عرب و خرب و انسان ہے مگر وہی صحیح انسان ہے جو انسانوں کو کاما ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہو آج جو ہیرنگ سپرنگ کورٹ کی ہونے والی تھی وہ ختم ہو چکی ہے اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی اپ ڈیٹ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ خوش خبری بھی ہو انشاءاللہ وراجیز اگر قانون اپنے حزاب سے کام کرے تو یہ خوشی کی بات ہے ورنہ تو دیکھتے رہیں گے اچھی بات ہے کہ کسی ایک انویسٹر کا بھی پیسہ مل گیا ملتا رہا تو ہمیں خوشی ہوتی ہے اس لیے کہ ہم سب کوشش اس بات کی کر رہے ہیں کہ تمام انویسٹروں کے پیسے مل جائیں تو ہیرنگ ہو چکی ہے آج تو جس کے اندر ہمارے چیف جیسٹس آف انڈیا چندرچوٹ چندرچوٹ صاحب جو ہے یہ اس وقت کے چیف جیسٹس ہے پورے انڈیا کی ان کی بات اور پی ایم کی بات دو ہی قانون چلتے ہیں جن کے اندر اتنا پور ہوتا ہے ایک پی ایم اور دوسرے چیف جیسٹس آف انڈیا سپریم کورٹ تو اس ہائیسیت سے چندرچوٹ صاحب کا بہت نام مشہور ہے کہ آپ انصاف پسند آدمی ہیں ان کے فیصلے میں انصاف ہوتا ہے اللہ کرے کہ نوہیرہ شیخ کے معاملے میں بھی اس کیس میں بھی انویسٹروں کے لیے اور جو بھی کمپلینرز ہیں ان سب کے لیے انصاف ہی ملے ہم سب کی یہی دعا ہے اب رہی بات جب اس کیس کی طرف انہوں نے دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیس دو ہزار بیس سے دو ہزار چوبیس تک چل رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے سپریم کورٹ کے اندر اتنا ڈیلے کیوں ہو رہا ہے اس کیس کو لے کے اتنا لیٹ کیوں ہو رہا ہے چار سال کی مدد کوئی معمولی بات نہیں ہے چار سال تک کھینچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اتنے بڑے چیف جسٹس کو خود یہ تاجب لگ رہا ہے تو ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چار سالوں میں کس کا کتنا اجڑ گیا ہوگا کس کی دنیا کتنی برباد ہو چکی ہوگی تو خیر جب انہوں نے پوچھا کہ اتنا لمبا عرصہ کیوں گزرا تو ان کے نوہیرہ شیخ کے جو ایڈویکیٹ ہے اوطار سنگھ راوت یہ خاص ایڈویکیٹ ہے نوہیرہ شیخ کے انہوں نے اپنے جو ہے صفائی میں ان کے جو ہے ڈیفنس میں نوہیرہ شیخ کے طرفداری میں بہت کچھ کہی کہ ایسا ہو گیا ہے ویسا ہو گیا ہے ہم پیسے دینے کیلئے تیار ہیں ہمارے بھی ہمارے بھی بھی تیار ہیں لیکن ڈیڈی کا اٹیچمنٹ ہے ہمارے اکونٹسیز ہو گئے ہیں یہ بہت مشکل ہو رہا ہے جب ہم کوئی پرابٹی پیچنے جاتے ہیں تو پولیس آ جاتی ہے یہ سب کچھ جو ہے انہوں نے جتنا طرفداری کرنا تھا جتنا ڈیفنس کرنا تھا نوہیرہ شیخ کا انہوں نے سب کچھ کیا لیکن چندرچور صاحب جو ہے کہا کہ ایسا سے کہ آپ ٹھنڈ رکھئے آپ جو ہے سبر سے رہیے کول ہو جائیے آپ پیر کے دن میں اس کیس کے بارے میں پورے طور پر سنوں گا اس کیس کا پورے کا پورا جو قیفیت ہے جو حالت ہے اس کے کیس کو لے کر کے میں اس کے بارے میں سنوں گا پیر کے دن تک ڈالے ہیں منڈے کے دن انشاءاللہ عزیز اس کی پھر سے سنوائی ہوگی تو خاص طور پر جو اڈوکیٹ یسوی راجو صاحب جو ہے یہ انویسٹرز کے طرفداری کرتے ہوئے انہوں نے جو ہے بار بار ان کو یاد دلایا کہ یہ لمبا عرصہ گزر رہا ہے بہت تقالیب جو ہے انویسٹرز لوگ جھیل رہے ہیں اس طریقے سے تو پھر اس کے بعد چیف جیسٹس آف انڈیا چندرچور صاحب نے کہا کہ تیلنگانا ہائی کورٹ پچاس لاکھ کی شورٹی پر کیوں بیل دے دیا انہوں نے سوال کھڑا کر دیا کہ تیلنگانا کی گورنمنٹ ان کو پچاس لاکھ کی شورٹی پر بیل کیوں دیا اس طریقے کی بات چلی تو اللہ کرے کہ اس سے کچھ بات آگے بڑھے اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ والعزیز کہ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ تمام انویسٹروں کے پیسے مل جائے تو دوستو پھر جو ہے چندرچور صاحب نے کہا کہ جو بیئر تمہارے پاس ہے جو تمہاری پاپٹی خریدنے کے لیے جو بیئر آیا ہوا ہے تو اس کو بھی جو ہے کنٹمٹ آف کوٹ کے تحت تو اس کو بھی بلائے جائے اس کی بھی حاضری کیا جائے کوٹ کے اندر تو اس سے بھی یہ لوگ پوچھتانچ کریں گے کچھ اس سے بھی جو ہے ہمیں تسلی بخش بات ملے گی انشاءاللہ والعزیز کچھ دوستو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کام ہو بات آگے بڑھے یہ بہت ہو گیا کہ لوگ سبر کرتے کرتے جن کی سبر کی انتہا ہو گئی ہے کہ حالات بہت نازک ہو چکے ہیں کہ یہ تو چرو ٹھیک ہے کہ یہ انویسٹرز میں جو لوگ کمپلینرز ہیں ان کے معاملے میں یہ بالکل کم لوگ ہیں لیکن نان کمپلینرز کی تعداد بہت زیادہ ہے اب یہ لوگ کیا کریں ان کے لیے کون راستہ نکالے گا یہ لوگ اسی خواہش میں اسی جو ہے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ نوہیرہ شیخ نے کہا تھا کہ کیس مت کرو کیس مت کرو ان کی بات کو لے کر کے لوگ رک گئے ہیں نان کمپلینر بن گئے ہیں تو اب ان کا کیا ہوگا ان کا کیا بنے گا تو دوستو اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ نوہیرہ شیخ کو چھوڑنا نہیں ہے نوہیرہ شیخ سے آپ اپنے پیسے نکالنا چاہتے ہیں تو نوہیرہ شیخ کا مخابلہ ڈٹ کے کرنا ہے ابھی موقع ہمیں بار بار بول رہا ہوں نوہیرہ شیخ بنداز ہیدر آباد میں گھوم رہی ہے اس کے ویڈیوز بھی نٹ کے اوپر جو ہے نوہیرہ شیخ کے چمچے اور نوہیرہ شیخ کے دلال نوہیرہ شیخ کے چور جو چھانل چنا رہے ہیں ان چھانلوں کے اندر باقیدہ ان کے ویڈیوز آ رہے ہیں وہ چلتی بھی پھرتی ہوئی لوگوں کو سمجھاتی ہوئی کیانواز کرتی ہوئی اپنی پارٹی کا اٹویٹیز کرتی ہوئی پھر رہی ہے تو دوستو آپ میں ہمت ہونا ضروری ہے ہم آگے بڑھنا چاہیے آگے بڑھ کے ہمارے پیسے ہم واپس لینے کی پوری کوشش کرنا چاہیے تو دوستو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ والعزیز پیر تک انتظار کریں گے کہ ان کا کیا ہونے والا ہے کیا فیصلہ ہونے والا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ذریعے سے اللہ اپنی مدد کو جو ہے انویسٹروں کے ساتھ میں شامل حال کر دیں انویسٹروں کے لیے یہ خوش کبری کی بات ہو اس سے زیادہ ہم سے ہم سے زیادہ کون یہ اس کی خوشی منائے گا ہم تو اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ انویسٹروں کا پیسہ مل جائے کسی بھی طرح تو آگے انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو بتاتے رہیں گے دعا فرمائیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ